السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس دنیا میں اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے کسی کو ستاتا ہے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور جسے ستایا گیا جسے تکلیف دی گئی جس کے ساتھ ظلم کیا گیا وہ بدلہ نہ لے سکا تو اس کے بدلے کا دن اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کو مقرر کیا ہے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے آنے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ایسا ہی یقین ہے جیسے اس بات پر یقین ہے کہ یہ میری انگلیاں ہیں یہ میری آنکھ ہے یہ میرا سر ہے جس طرح اس پر یقین ہے اسی طرح اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ سَاعَتَ آتِیَتٌ بے شک قیامت آنے والی ہے اَقَادُ اُخْفِيهَا لِتُجِزَا کُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْعَا میں اسے چھپا رہا ہوں کہ وہ کب آئے گی وہ اس لئے آئے گی تاکہ ہر ایک شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے قیامت کی بہت سی نشانیاں ضرور ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث تیبہ میں ان نشانیوں کو بیان کیا ہے جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں ظاہر ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے احادیث میں بیان کی ہوئی کچھ نشانیوں کو پیش کر سکوں قیامت کے آنے کی سب سے بڑی نشانی جو احادیث میں ذکر ہے وہ ہے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لے آنا حضور پاک نے فرمایا بُعِثتُ أَنَا وَسَّاعَتُ كَهَاتَيْن کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں حضور سے پہلے اس دنیا میں بے شمار انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں لیکن حضور کے بعد سے قیامت تک کبھی کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خطبہ دیا آپ نے اللہ کی ایسی تعریف کی جو اس کے لائق تھی پھر آپ نے فرمائے کہ سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے سب سے بتر چیز بدات ہے اور ہر بدت گمراہی ہے پھر آپ علیہ السلام نے قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے رخصار مبارک سرخ ہو گئے لال ہو گئے آپ کا غصہ شدید ہو گیا ایسا لگا جیسے آپ ہمیں کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں پھر آپ نے فرمایا اے لوگو قیامت آیا ہی چاہتی ہے قیامت بس آنے ہی والی ہے اب وہ صبح میں آ جائے یا شام میں آ جائے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اسی طرح میں اور قیامت ہوں جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ جس نے وراست چھوڑی جس نے مال چھوڑا جائدات چھوڑی وہ اس کے ورسا کے لیے ہے اور جس نے کسی مسکین اور یتیم کو چھوڑا میں اس کا ذمہ دار ہوں اللہ رب العزت فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفنة معرضون ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاهیتا قلوبهم واسر النجو الذین ظلموا حَلْ هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَفَتَتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ لوگوں کے حساب کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے لیکن یہ کیا کہ لوگ اب بھی غافل ہیں ان کے دل کھیل رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہیں اس چیز کا یقین ہی نہیں کہ قیامت بس آنے ہی والی ہے قرآن پاک کی آیتوں سے احادیثِ طیبہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے اور اب بس آیا ہی چاہتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اب آپ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں قیامت سے پہلے جو چیزیں باقی ہوں گی میں اگلی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ قیامت کی نشانیوں کا آپ کے سامنے ذکر کر سکوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ قیامت کا ذکر صرف سنے ہی نہیں بلکہ اس دن کے لئے تیاری کر لیں جس دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ابھی اس دنیا کی زندگی میں ڈر جائیں اس طور پر کہ ہمارا ایک ایک عمل ایسا ہو کہ ہمارے ذہن میں یہ جذبہ کار فرما ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اللہ کے امان میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں